ہلو بھائیو میں ہوں دیپک دیوتوال اور آپ سبھی کا میرے چینل پر سواگتے بھائیو جیسا کہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا دیش ڈوب رہا ہے کرج مافی میں یہ ہم بالکل صحیح بات بتا رہے ہیں کیونکہ ہم جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بہت سوچنواری بات ہے ہم ریپورٹ کا نصار آپ کو یہ سارے جان کر رہی دیں گے تو ویڈیو کو ان تک پورا دیکھنا بھائیو اور جو بھائیو تک ہمارے چینل پر نیا ہے سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چیز سے دھڑ جائے ساتھ میں گھنٹے کے ساتھ ضرور دھوالنا جس سے کہ میں کوئی اور نیکس ٹوڈو لے کا ہوں اس کا لٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ کے پاس چلا ہم آج بات کر رہے تھے کہ میرا دیش ڈوب رہا ہے جی ہاں ہم جو بول رہے ہیں وہ کرج مافی کے بارے ہم بول رہے ہیں کہ کانگریس سرکار نے آتے ہی تونے راجعے میں کرج مافی کر دی اور اس کرج مافی میں لاکھوں ہجاروں کروڑ روپیے کھرچ ہو رہے ہیں جی ہاں ہمارے نرندر موڈی نے ایک باصل میں بولا تھا کہ میں دیش کو جہاں سے اٹھا کر لائیا ہوں اور اس دیش کو میں سکھر تک انچائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں لیکن کانگریس سرکار آتے ہی اس دیش کو نیچا کھیٹنا چاہتی ہے وہ کس پرکار بول رہے ہیں وہ بھی ایک صحیح بات بول رہے ہیں نرندر موڈی جی کا بولنا ہے کہ جو کرج مافی میں روپیہ کھرچ ہو رہا ہے لاکھوں ہجاروں کروڑ کیونکہ اس کرج مافی سے ہو رہا ہے کسانوں کو فائدہ جی ہاں کسانوں کو خسکبری کی بات ہے کیونکہ کرج ماف ہوا ہے ان پر سے کرج اترے گا لیکن کیا یہ کرنا صحیح ہے کیونکہ جہاں پر ہم سننے کو سارے ہیں بینک والے بھی اس کو غلط بتا رہے ہیں کسانوں نے کرجا لیا بینک سے لیک ارس کو بھرا بھی نہیں ان کو کیوں نہیں بھرا کیونکہ ان کے مند میں سکایتیں کہ ہم سرکار بنا سکتے ہیں تو ہم سرکار کو مٹا بھی سکتے ہیں کیونکہ اگر سرکار ہمارا کرج ماف نہیں کرتی ہے تینوں راجوں میں راہل گاندی جی نے ایک ہی اپنا داؤ پینچ اپنا ہے تا کرج مافی کا اور اس کرج مافی کے داؤ پینچ سے انہوں نے تینے راجوں میں سرکار بنا لی لیکن کیا یہ بلکل صحیح ہے جی ہاں میرے حساب سے بھی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں بھی اگر آپ جیسے آج تک کا کرج ماف کر دیا گیا ہے لیکن جب کسان کریڈٹ کارڈ پر وہ آنے والے ٹائم میں اور کرج لیں گے بینکوں کو دینا پڑے گا لیکن ان کے کسانوں کے مند میں یہ رہے گا کہ آنے والے سرکار کو ہمیں بڑھوا دیں گے اور ہم کیوں کرد چکا ہے ہم کیوں قسط بڑھیں آنے والے سرکار ہم کو ماف کر دے گی کیا یہ کرنا صحیح ہے کیونکہ ان کے ہمیسا ان کا وہ کرج کو نہیں بھریں گے وہ کسٹ نہیں بھریں گے اور ان کا کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ نہیں بھریں گے تو بینک والے کچھ کر بھی نہیں پائیں گے تو ان کے مند میں یہی رہا کہ آگلی بار سرکار آئے گی وہ ہمارا کرج ماف کر دے گی یہ بالکل صحیح نہیں ہے میرے ماننے سے یہ کرج مافی گلت ہے میں اس میں سمرت کرتا ہوں سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ کرج مافی کوئی سولوشن نہیں ہے اگر ایسے ہی کرج مافی ہوتے رہی دیش پر لاکھوں کروڑوں ہجاروں کروڑوں کا کرج ہو جائے گا جو کہ وہ ورلڈ بینک سے لیتے ہیں اسی ورلڈ بینک کے روپیہ سے یہ کرج مافی کی جاتی ہے اس کرج کے مافے دیش دب جاتا ہے جو دیش ہمارا اونچا یوں تک جانا چاہیے اس دیش کی جو آرثیق بیوستہ ہوتی ہے وہ کم جور پڑ جاتی ہے جی ہاں جو ہمارا روپیہ آج ورلڈ میں سستہ ہے اس کا کم روپیہ ہے وہ کس وجہ سے ورلڈ بینک پر کرجے کے وجہ سے تو بھائیو جہاں تک ہی میرے حساب سے یہ کرج مافی کوئی سولیوشن نہیں ہے اگر آپ بھی اس پر کس رائے دلنا چاہتے ہیں تو ہمیں دے سکتے ہیں کمنٹ کر کے اور میں آپ بھائیو صاحب سے کہتا ہوں بھائیو ویڈیو کو جا 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 سیئر کرو تو بس میرے آپ سے یہی ویڈیو کو جا جا سیئر کر رہے جس سے میری بات سبھی تک پہنچے اور اگر آپ ہمارے چینل سابھی تک نئے جڑے ہیں تو نیچے لالک لگا سبسکرائب بٹن دبا کر جڑ جائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک جرور کر دینا اور گھنٹک نسان بھی جرور دوالینا جس سے کہ میں کوئی بھی نیچ ٹوڈ لے کر ہوں سب سے پہلے پہنچے گی آپ کے پاس تو آج کے ہماری بارت اللہ پر اتنا ہی بھائیو دھنیوات